اسلام علیکم وصاف ڈیجیچل کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل اقوام متحدہ طاقتور ممالک مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے قائم ہونے والے صدارے کا نام اقوام متحدہ ہے جس کی آنکھیں اور کان اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں اور مقصود مواقع پر کھلتے ہیں ویچو پاور جس کے بہت بڑی طاقتوں کو قانون کے دائرے سے باہر رہ کر دنیا میں لاقانونیت پھیلانے کے لیے قانونی راستہ دیا گیا ہے مسلم اممہ سپر باور کی حمایت کے لیے ہر وقت تیار رہنے اور غیروں کی آنکھوں کے اشاروں پر سانس لینے والے ممارک مسلم اممہ کہلاتے ہیں OIC مسلم اممالک کی ایسی تنظیم جو مسلمانوں کی حمایت میں اقوامات تو کیا بیانات دینے سے بھی گھبراتی ہے مودی انتہا پسندی کی وہ شکل جو پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہے RSS دنیا کی واحد دہشتگر تنظیم جس کی حکومت کو پوری دنیا میں جائز تسلیم کیا گیا ہے کشمیری حق کے آزادی کی جنگ لڑنے والی بدنصیب قوم اندھوں اور بہروں سے اپنا حق مانگنے پر مجبور ہے امریکہ ایسی باعصول سپر پاور جو اپنے ایک شہری کی جان کو محفوظ بنانے کے لیے لاکھوں بے گناہوں کا خون بہانے کو اپنا حق سمجھتی ہے اور دنیا اس کے حق کو تسلیم بھی کرتی ہے پروکسی وارز اگر اس کے بات کی جائے تو جھوٹ مکرو فریب اور بزدلی کے ساتھ لڑی جانے والی جنگو کو پروکسی وارز کہتے ہیں یہ تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک جا بجا بکھرے محضر دنیا کے وہ ناجائز اولادیں ہیں جن کو تسلیم کرنے کی جرت نہیں رکھتے مگر اس کے سمرات سمیٹنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے نیٹو دنیا بھر سے وسائل سمیٹ کر مل بانٹنے والے ممالک کی افاظ کا ایسا گروہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اسے آمن قائم کرنے کے لیے وجود میں لائے گیا ہے یا آمن تباہ کرنے کے لیے انتہا پسندی دنیا کی عظیم طاقتوں کے مفادات کے خلاف سوچنے کا نام انتہا پسندی ہے افغانستان وہ سرزمین جس سے دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے ہتھیار کی جانچ کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلمان اثر حاضر کی ایسی خوف زدہ قوم جس کا اپنا ماضی اس کے مخالفین کے لیے آج بھی خوف کی علامت ہے کوٹلر ایمج عام افراد کا وہ گھروہ اگر دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے کسی بھی ملک کو اپنی جان کی قربانی پیش کر کے اس کے مقصد کا حصہ بن جائے تو اس کو کوٹرل ایمیج کہا جاتا ہے پیس پروسس بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہونے والی شکست تسلیم نہ کرنے کو پیس پروسس کہا جاتا ہے آئی ایم ایف ایسا مالیاتی ادارہ جو افراد کو بدھال برا کر اس کے بومالی کو ہشحال بنانے کے فلسفی پر قائم ہے یہ ادارہ کمیابی سے چل رہا ہے حالانکہ اسے کبھی کمیابی نصیب نہیں ہوئی لیکن اس کے اعتماد میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں آئی جو ایک بار اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اسے کبھی نہیں نکل سکتا ایف ایٹی ایف من مانی کرنے والی ممالک پر دہشت گردی کا الزام لگا کر معاشی پابندیاں لگانے والا ادارہ ایف ایٹی ایف ہے دنیا کے تمام ممالک اس کے دائرہ کار میں نہیں آتے اس کی آنکھیں کچھ ممالک کے لیے کھلی اور کچھ کے لیے بند ہوتی ہیں نسل پرستی دوسری نسل کے لوگوں سے محض ان کے رنگوں نسل کی بنیاد پر نفرت کرنا نسل پرستی کہلاتا ہے اور یہ وہ نظریہ ہے جس کے مخالفین آج بھی اس کے سب سے بڑے فیروکار ہیں بھارت کورائرز پر موجود شدت پسند ہندو ریاست جہاں دوسری قومیں خوف کے سائے میں زندگی گزار رہی ہیں مگر پھر بھی یہ خود کو سیکولر انڈیا کہلوانا پسند کرتا ہے پاکستان ایک ایسا خطہ زمین جہاں برسو سے خوش قسمتی اور بد قسمتی کے درمیان جنگ جاری ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایسا جمہوری ملک جو آج تک اس مخمصے میں ہے کہ کون سا طرز حکومت اس کے لیے بہتر ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ پرانی صلاحات کو نئی صلاحات میں ڈال لیجئے یا پھر جیسے چل رہا ہے چلنے دیجئے اصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل